اسلام علیکم ویورس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل مقدر کا ستارہ کے بارے میں نیکس آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے رمشا کہتی ہے کہ دیکھیں صفدر صاحب میں جیت گئی ہوں آپ کے بیٹے کو اور آپ کی ساری دولت کو میں حاصل کر چکی ہوں صفدر صاحب کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ اگر آج میں فیضان کو اپنی پروپرٹی سے الہ کر دو نہ تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے رمشا کہتی ہے کہ یہ بھی آپ کے سب سے بڑی غلطیں فہمی ہیں جس طرح میں نے فیضان سے شادی کر لی ہے نہ تو ساری پروپرٹی حاصل کرنا میرے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ہاں آپ کا بیٹا خود اس حق میں ہے صفدر صاحب کہتے ہیں کہ کیا مطلب کیسا حق رمشا کہتی ہے یہی کہ شادی کرتے وقت حق مہر میں میں نے فیضان سے پانچ کروڑ رقم لکھوائی تھی اور وہ اسے دینی ہی پڑے گی نیکس ان میں آپ لوگ یہ بھی دیکھیں گے رمشا کی ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے رمشا تم نے بلکل ٹھیک کیا ایسے ہی اپنے قدم مضبوط رکھنا اگر تم ایسے ہی فیضان کے سامنے ڈھال بنی رہینا تو پھر تم دیکھنا فیضان تمہارے نام سب کچھ کر دے گا اور ہادیہ تو ویسے ہی طلاق لے چکی ہے وہ دوبارہ کبھی بھی فیضان کی زندگی میں نہیں آئے گی رمشا کہتی ہے کہ ماں جس طرح میں نے ہادیہ کو گھر سے نکلوایا ہے نہ دیکھنا یہ شینہ اور نتاشہ اور صفتر ان کو بھی بحث کر میں نہیں رہنے دوں گی تو یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والی اپیسوڈ میں